دھان کے روپائی سے پہلے یہ مسین جو پیچھے چل رہی ہے یہ لیواہی میں آپ کے لیے رامبار سا بھی تو سکتی ہے کیونکہ یہ دھان روپائی کے لیے اسپیسلی مسین آئی ہے مطروں یہ مینی ٹیکٹر ہے اور یہ کھیتوں میں جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ چلتی ہے اور کوئی بھی اس کو چھوٹا موٹا کسان جو ہے وہ چلا سکتا ہے میں نے ان بھائی صاحب سے بات کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک گھنٹہ میں لگ بگ دس سے بارہ کٹھے کھیت کی لیواہی کرتا ہے اور پانی کے اندر چلنے والی یہ مسین جو ہے کسانوں کے لیے سچ میں رامبار ثابت ہو سکتی ہے پوری جانکاری دیں گے کہ آخر یہ مسین کام کیسے کرے گی اور ملے گی کیسے اور یہ ایک گھنٹہ میں کتنے روپائے میں جو ہے آپ کے کھیت کو ایسے پانی میں جھتائی یعنی لیواہی کا کام کرے گی پوری مٹی کو جو ہے یہ کٹ دے رہی ہے سکنڈوں میں اور یہ مسین جو ہے آپ کے دھان کے روپائی سے پہلے رامبار بن سکتی ہے رکے بھائی صاحب رکے 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 کیا کر رہے ہیں سوچے کی آپ کے پڑوسی کا دھان کا روپائی کا کاریاں ادھر چاروں طرف سے ہو گیا ہو اور بیچ میں آپ کا دس بارہ کٹھا کا کھیت ہو اور ٹریکٹر نہیں جا پا رہا ہو تب یہ مسین جو ہے آپ کے کھیت میں جا کر جھتائی کر دے گی یعنی لیواہی کا کام کر دے گی بلکل سل کر دے گی اور جو کسان بھائی کا نقصان ہونے سے ہے وہ بچ جاتا ہے سر اور جو کسان کے پاس جو ہے زیادہ جمین نہیں ہے دس بارہ کٹھا ہے بیس کٹھا ہے تیس کٹھا ہے چالیس کٹھا ہے وہ لوگ بھی اس کو لے کر جھتائی کر سکتے ہیں بیار میں جو ہمارا یہ مسین ہے جن کسان بھائی پانچ چھ آٹھ دس بھیگا تک جمین ہے وہ بھی اس کے مسین کو لے کے اپنا کھیتی کا سارا کام کر سکتے ہیں سیجن کے سامنے میں لیواہی کے سامنے میں ٹریکٹر جو ہے وہ صحیح سامنے پر نہیں مل پاتا اور بڑا ٹریکٹر تو لوگوں کے پاس ہے نہیں تو کسان جو ہے چھوٹے ٹریکٹر کو لے کر کام چلا سکتا ہے بلکل سر اس کو لے کے اپنا کھیتی کا جیسے لیواہی کا کام ہو جتائی کا کام ہو مٹی چڑھانے کا کام ہو نالی بنانے کا کام ہو سارے کام کر سکتے ہیں جو بڑا ٹریکٹر کرتا ہے وہ سارے کام کر دے گا سر ایک مسین سے کتنے کار کیا جا سکتا ہے سر ایک مسین سے 35 طریقے کے کام کیے جا سکتے ہیں اس میں تو انسٹرومنٹ جو ابھی لگا ہے وہ صرف پانی میں چلنے والا ڈیجل سے پیٹرول سے چلنے والی ہے گھنٹا میں کتنا تیل کھائے گی ارے سر کھائی گی نہیں یہ تو ماتر سونگتی جیسی ہے ایک گھنٹا میں ماتر سات سو گرام پیٹرول کا یہ کنجپشن کرتی ہے ایک گھنٹا میں سات سو گرام تیل یہ صرف پیے گی اور اس کے بعد جو ہے دس سے بارہ کٹھا کھیت کی جتا ہی کر دے گی یعنی سال لگ بل ستر اسی روپائے کے تیل میں جو ہے یہ دس بارہ کٹھا کھیت بلکل سر اور اگر دس بارہ کٹھا کھیت کو اگر ٹیکٹر سے جتاتے ہیں تو دو سو روپائے کٹھا لگتا ہے جو دو ایار والا کام ہے یہ ماتر سو روپائے میں کر کے دینے والا ہے سر ایک بار چلا کر دکھائیے اس کو جرا سا دیکھیں یہ مسین جب چلتی ہے تو سچ میں کھیت کو جو ہے وہ پورا میدہ بنا دیکھی ہے اب بارس سے پہلے اگر آپ کے ہاتھوں میں یہ مسین لگ جائے اور بارس سے پہلے آپ کو یہ مسین مل جائے تو ہم کو لگتا ہے کہ کسانوں کی تو بلے بلے ہو جائے گی اب دیکھیں کتنا جھتائی کا کام جو ہے یہ کر رہی ہے اور یہ بھائی صاحب بڑی آسانی کے ساتھ اس کھیت کو لوہی کر رہے ہیں مطلب کھیت میں پانی والی جھتائی کر رہے ہیں پورا مٹی کو کٹ دیتی ہے مٹی کو پیچھے سے برابر بھی کر دیتی ہے اور بیج میں آنے والے گھاس کس کو جو ہے یہ بڑی ہی بہرہمی کے ساتھ کٹ کر سائیڈ میں کر دیتی ہے اب دیکھیں یہاں پر منوف جی آئیے ایدھر تھوڑا سا آئیے آئیے رکھیں آئیے ایدھر دیکھیں بلکل یہ مسین جو ہے ایک دم ساندار طریقے سے چل رہی ہے اور پورا کام کر کے دی رہے ہیں مطلب جو سوچیں کہ نہ کوئی پھسنے کا ڈر ہے نہ کوئی جو ہے رکنے کا ڈر ہے اور یہ پورا جو ہے نرنتر چلتی رہے گی continue اسے کتنا گھنٹا ہم لوگ چلا سکتے ہیں کسان بھائی اس کو لگا تار آٹھ گھنٹے تک چلا سکتے ہیں آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کچھ نہیں ہونے والا ہے مم لیوائی کر رہی ہے یہ مطلب انسی کتنا انسی اب یہ لگ بک چار سے پانچ انچ گہری لے کے چلنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ لیوائی ہوگا ہے ہمارا اتنا ہاتھ جا رہا ہے لگ بک پانچ انچ یہ والا ہاتھ ڈالیے یہ والا یہ یہ مطلب جو ہے یہ پورا ہاتھ ایک بٹا کا پہلی بار میں پانچ انچ اگر دوبارہ اس میں کریں گے تو چھے سے سات انچ کرے گی پیچ میں جھوٹتے ہو جھوٹتے کوئی ایٹا آگیا اس کے بعد گھاس خوس لکڑی آگئی تب آرے بھائی صاحب کچھ نہیں ہونے والا ہے اس کو یہ کاٹ دیتا ہے جیسے ایٹا آگیا پتھر آگیا تو اس کو کاٹ دے گا اس کا ٹکڑا کر دے گا بھائی صاحب کوئی انسان یا کوئی کسان جو ہے بیہار کا یا جھار کھنڈ کا وہ سوچتا ہو ڈھوکی بھائی اس کو لینے سے پہلے میں جسمстве دیکھنا چاہتے ہیں ہم بھی پہلے چلانا چاہتے ہیں کہ ہم چلا پائیں گے کی نہیں تو ان کو یہ کیسے مسین کے بارے میں جان کاری ملے گیر بیہار سے دیکھ رہے ہیں یو siy Seed ڈیو سوچتا ہے جو بیار سے دیکھ رہے وہ کرجہ مجھے فر محافظ میں آکر اپنے ہاتھوں سے چلا کے دیکھ کے لے کے جا سکتے ہیں چلانے کا کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے بھائی سب دو گھنٹے چلاو چار دنے پورا دن چلا کے دیکھیں kolej پیسہ نہیں ہے مطلب ایسے آپ لوگ پانی دے دیتے ہیں اور آپ کو جوتنا ہے لیوہی کرنا ہے پورا اس کو ایک دو گھنٹے تک چلائیے کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے یہ جو ڈجوتو چلا کے دیکھیں جتنا چلانا ہے جو اٹسمنٹ چلانا ہے وہ سارے ٹھیک کر سکتے ہیں کتنی کتنا بس اس کا لائپ ہوتا ہے اس مسین کا کتنا لائپ ہوتا ہے ایک سیجن میں ختم ہو جائے گی دو سیجن میں ختم ہو جائے گی تین سیجن میں ختم ہو جائے گی کتنا لائپ ہے سر یہ ہیوی انجن ہے یہ آٹھ سے دس سال چلنے والا انجن ہے اس میں کسان بھائی بس سروس ٹائم سے کرتے ہیں آٹھ دس سال بے دڑک ہو کے چلے گی سر یہ مسین جو ہے پر چل رہا ہے گرم بھی ہے انجن کے اوپر پانی پڑ رہا ہے تب کوئی دکھت نہیں ہوگا کوئی دکھت نہیں ہے سر اس میں برسات ہو جائے گا چلتے چلتے تب بھی کوئی دکھت نہیں ہے سیلنسر کے بھیتر سے پانی نہیں جانا چاہیے ہیڈ پہ باقی کا مسین پورا ڈوب جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے اس پر کوئی دکھت نہیں ہے بلکل مسین ملے گی کتنے کی سر یہ اس کی قیمت بہت ہی بازیب رکھی ہے جو مارا ساڑھے ساتھ ایچ پی کے انجن ہے جتنا کمپلیٹ مسین دکھ رہا وہ آئے گا ساتھ میں روٹا بیٹ رہے گا ساڑھے ساتھ ایچ پیٹرل انجن مینویل سٹارٹ لگا ہوئے سر اور اس کا کیمت ہے پورے بھارت میں سب سے کم کیمت ہونے ڈالی ہے ماتر چھتیس ہزار روپے بس صرف چھتیس ہزار روپے میں صرف چھتیس ہزار روپے میں جو ہے یہ مسین مطلب جیسے ڈکٹو دکھ رہی ہے ایسے سیم دے دیں گے سیم ایسی مسین آپ ڈی ایسٹی لیں گے نا جو ہے آئی جیسٹی لیں گے نا ٹیکس لیں گے صرف چھتیس ہزار کوئی ٹیکس نہیں ہے اور چھتیس ہزار میں اتنا ہی نہیں ہے کہ مسین ہی دے دیں گے کسان بھائی کے گھر تک پہنچا کے بھی دیں گے سر پورے بیہار میں پورے بیہار میں بھارت میں بھارت کے کسی بھی کونے سے ہو کسان بھائی ان کے گھر تک ڈیلیوری بلکل بیہار اتر پردیس جھارکنڈ یا دیس کے کسی کونے سے دیکھ رہے ہیں تو چھتیس آجار روپے میں ڈیلیوری فری دیں گے اور اس کے بعد یہ مسین ایسی سیم کی سیم ایک دم دیں گے سیم مسین ملے گی جس سے سوکے کھیت میں بھی جتائی کر سکتے ہیں اور دو اٹیچمنٹ بھی دیکھنے میں یہ بڑی حلکی لگ رہی ہے آرے بھائی صاحب دیکھنے میں ہلکی لگ رہی ہے ہم ہلکا تو نہیں کرے گی آرے بلکل آپ کو چلا بڑھا کے دکھاتے ہیں کتنا لوڑ ہے آئی ہم اس میں ایک لوگ کو بٹھا کے بھی چلا کے دکھا ہے بھائی صاحب بند نہیں ہوگا اتنا ہے بھائی انجن ہے بیٹھا کر لگا دکھائی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ایک بار بیٹھا کر لوگوں کو جھتائی کر کے جو ہے لیواہی کیجئے آجا بھائی آجا 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 ان کو بیٹھائیں گے بلکل بٹھائیں گے سر مطلعہ آگر وہ اس پر بیٹھ جائیں گے تب بھی یہ چلے گی اگر وہ بیٹھ گئے تو بند نہیں ہوگی بلکل بند نہیں ہوگی ابھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں زیادہ وجن دینے پر پریسر کے ساتھ جتائی ہوگی تو اچھی جتائی ہوگی ساتھ میں انجن پر کوئی لوڈ نہیں ہوگا چلیے ایک بار ان کو کترہ بھی وجن جی آپ کا 48 کلو لگ بگ 50 کلو ان کا وجن مان لیتے ہیں اور 50 کلو کا ایک انسان اس مسین کے اوپر بیٹھے گا اور بھائی صاحب اس مسین کو چلائیں گے اور کھیت کے اندر جو ہے لیوہی کا کام یعنی پانی کے اندر جتائی کا کام یہ کریں گے چل رہی ہے نا چلیے تیار ہو گئے ہیں اور دیکھئے مطلب ان کو بیٹھا بھی دیئے بلکل سر اور دیکھئے انجن پر کوئی لوڈ نہیں ہے بڑیہ طریقے سے جتائی ہو رہا ہے اور ایک کم گہرائی سے لے کے جا رہا ہے اور اس میں وہ چلانا اتنا ایسے نہیں ہے کہ آدمی پٹھا لیا لوڈ پڑے گا بھائی صاحب کوئی لوڈ نہیں ہے آپ پیسے تھوڑ کے آسانی سے چلا سکتے ہیں چلتے 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 بل پر چلتے جائے گی سر پچاس کلو کا انسان جب اس پر بیٹھ گیا ہے اور پچاس کلو کے انسان جب اس پر بیٹھ گئے ہیں تو ہلکی سے دیکھنے والی اس مسین کی جتائی جو ہے اور بہتر ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ مسین دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن کام بڑا نہیں کرے گی مسین دیکھنے میں بے سک چھوٹی ہو لیکن کام جو ہے پورا پروپر طریقے سے کرے گی اور پورا کام جو ہے ابھی کر کے جو ہے یہ مسین دکھا رہی ہے اب دیکھیں یہ پچاس کلو کے بھائی صاحب یہ بھاری بھر کم انسان والے بیٹھے ہیں اور اس میں جتائی کا کاری جو ہے وہ لگا تار چل رہا ہے اب رکے تھوڑا سر رکے 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 ہیں منو جی ہاں تو یہ ان کو بیٹھا کر بھی جتا دیا بیلکل جتا دیا یہ دیکھیں کتنا بڑیا طریقے سے اس میں کاد ہو گیا سر یہ دیکھئے اور اس کو پکڑ کے آپ ایسے کریں گے تو بھائی صاحب کوئی ڈیلہ نہیں بچا باب 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 نہ ہوا یہ مت آگے بھی جان رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ مسین جیسے ان کو بیٹھا کر چلا دیا تو یہ مسین صرف دیکھنے میں چھوٹی ہے کام اس کا بڑا ہے بھائی صاحب یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے کسانوں کا ٹیکٹر ہے چھوٹے کسان ہیں بھو بھی اس کو یا晋 کر سکتے ہیں کچھ اور اور جانکاری دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں دے سکتے ہیں کسانوں سے پیٹھز 1GB تریقے کی کام کر سکتے ہیں پانی پمپ لگا سکتے ہیں پ نہ سکتے ہیں japhone幫 ہی نہیں ہے اس میں چاہے آپ کی کوئی بھی کھیتی ہو کوئی بھی بھاگوانی ہو کوئی بھی سبجی والی فسلہ ہو سبھی طریقے کی کھیتی میں سبھی طریقے کی مٹھی میں کام کرنے میں سچھ میں سر چلیے اگر آپ کو بھی چاہیے یہ مسین تو آپ جو ہے ان بھائی ساپ سے اور ان کی کمپنی سے سمپر کر سکتے ہیں آپ کو مجفر پور کے کرجا میں آنا پڑے گا اور آپ اس کو دیمو دیکھ کر دیکھ کر چلا کر جو ہے تب آپ مسین جائیں گے تو آپ کو جو ہے اس کا بہتر انبھو ہوگا ہم کو لگتا ہے کہ باہر آنا چاہیے ویجٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس مسین کو چلانا چاہیے تب اپنا بنانا چاہیے بلکل ہم تو کہتے ہیں کسان بھائیوں سے آپ کا محنت کے پیسہ آپ چار مہینے جب محنت کرتے ہیں فسل میں تب وہ پیسہ آتا ہے آپ ایسے ہی کسی کمپنی پیسوں میں ڈال دی آپ آئیے اپنے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے دیکھئے اپنے ہاتھوں سے چلائیے اس کے بعد آپ ڈیسینجن لیجیے کہ ہم کو مسین لینی ہے یا نہیں لینی ہے چلیے منو جی جانکاری دینے کے لیے بہت بہت دھنی بات دھنوات جی دھنوات چلیے میتروں ہم لوگ ابھی مجھپرپور کے کرجہ میں تھے اور یہاں پر جو ہے یہ مسین چل رہی تھی ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو دکھایا جائے بتایا جائے کہ اس مسین سے آپ بہت سارا کارے کر سکتے ہیں باکہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنوات میتروں آج جائے میتروں